جہرے ہیں مادر دوستوں تک کیسے ہیں آپ سر دوستو پھر سے حاضر ہوں میں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جب آپ کی بہت سارے سوالوں کے جواب دے سکتی ہے جی ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ساون کے آخری سومبار کی تو دوستو آخری سومبار میں آپ کو کس پرکار شیفت کا ابشیق کرنا ہے کس پرکار پوجا کرنی ہے کون سی سامگری چڑھانی ہے آپ کو ادھیاپن کے دورا اگر آپ ادھیاپن کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سی سامگری لگنے والی ہے اور کیا چاہیے آپ کو شیفت جی کا ادھیاپن کرنے کے لئے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی اور کون سا منتر جب کریں گے جس سے کی آپ کے گھر میں دھندھانے بنا رہے وہ بھی میں بتاؤں گی آج اس ویڈیو میں اور شیفت پوجین میں کیا یوز نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے دوستو پر اس سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں میل آئیکن کو ضرور دبالیں جس سے کی سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ سے پہنچ سکیں تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں آج ہم سب سے پہلے کی شیولنگ پہ کیا نہ شڑھائیں جس سے کی ہمارے دیپتہ رشت نہ ہو اور ہمیں منچہہ فلپرابت ہو سکے تو دوستو سب سے پہلے اب شیف پوجین میں بھول کے بھی تلسی کا بریوگ نہ کریں یہ ورڈ جیت ہے اور دوستو دوسرا ہے شنک کا بریوگ نہیں کرنا ہے شیف پوجین میں شنک کا بریوگ نہیں کیا جاتا ہے شیف پوجین میں سندور کا بریوگ بھی نہیں کیا جاتا ہے اور حلدی بھی نہیں یوج کی جاتی ہے دوستو کیونکہ بولے بابا ایک سادھو پرورتی کے دیتا ہے انہیں شرنگار کی چیزیں نہیں چڑھائی جاتی ہے دوستو شیف پوجین میں آپ کو تل کا بریوگ بھی نہیں کرنا ہے تل سے بنی کوئی بھی مٹھائی یا کوئی وستو نہیں چڑھانی ہے شیف لنگ پر آپ ناریل بھی نہ چڑھائیں دوستو ناریل بھی نہیں چڑھائے جاتا ہے اگر آپ چڑھا دیتے ہیں تو اسے پرشاد میں نہ گرہن کریں نہ پرشاد بنائیں اسے آپ کسی جل چلتے ہوئے جل میں پرواہیت کر دیں تو اچھا رہے گا دوستو ایک اپائے بتاتی ہوں جو سومبار کو کرنا ہے انتیم سومبار کو کرنا ہے سامن کے انتیم سومبار کو کریں گے تو گھر میں دھندھانیا اور لکشمی کا واس بنا رہے گا دوستو کرنا ہے سومبار کے دن اوم نمشوائی بول کے گیارہ مالا جب کرنی ہے 108 کی جو گھر مالا ہوتی ہے رودراکشی مالا وہ گیارہ بار جب کر لیں اور شیبلنگ پر چڑھائیں وہ جل لے کر آئیں جب چڑھاتے ہیں شیبلنگ سے جو گیتہ ہے نیچے اس جل کو لوٹے میں لے کر آئیں اور اپنے سارے گھر میں چھڑک دیں اچھے سے چھڑک دیں اگر آپ کا کوئی دکان ہے کوئی ویپاس تھل ہے وہاں پہ بھی چھڑک دیں تو وہاں کی جو نیگٹیویٹی ہوگی وہ سب ختم ہو جائے گی نکارت مکتہ جو ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی گھر میں یا آپ کے دکان میں یا بیپاس تھل پہ سکارات مکتہ کا واس ہوگا گھر میں دیوی دیوتاوں کا واس ہوگا گھر سے ساری نیگٹیویٹی ختم ہو جائے گی ایشور کا واس گھر میں ہونے لگے گا دوستو جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں آپ کی تجوری جو ہے اس میں ویوز چلکا چھڑکاؤ کریں اچھے سے چھڑکاؤ کر کے کپڑے سے پہنچ دیں اس کے بعد اپنے پیسے وہاں رکھ دیں گے تو بھی آپ کے گھر میں بہت زیادہ لاب ہوگا ساری نیگٹیویٹی ختم ہو جائے گی پیسے میں برکت رہنے لگ جائے گی دوستو ایک منتر بتاتی ہوں جو آپ کو آخری سومبار پہ کرنا ہے بولینا آپ کو پرسند کرنے کے لیے آج میں آپ کو بتاؤں گی تین منتر جو آپ کو جپنے ہیں پوجا کرتے سمیں چل چڑھاتے سمیں دوستو یہ منتر ہے اوم نمشوائے دوسرا منتر ہے اوم مہ کالائے نمہ تیسرا ہے اوم انگارشورائے نمہ ان تینوں منتروں کا جپ کر سکتے ہیں آپ ایک منتر بھی جپ کریں گے ایک مالا تو بھی آپ کو پریابت لاب ملے گا دوستو اور اس کے بعد دوستو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ایک دیا لینا ہے آپ ایک دیا لیں کورا دیا لیں بڑا دیا لے سکتے ہیں اس کو سارے دن جلا کے رکھنا ہے صبح جلائیں صبح ساتھ بجے سے پہلے پوجا آرادنا کر لیں شبلنگ کا ابھیشک کر لیں پوجا آرادنا کریں اچھے سے اور اس دیا کو جلا لیں آپ گھی کا دیا جلانا ہے پورے دن جلنے دیں اس دیا کو اگلے دن سات بجے تک چلنے دیں اکھنڈ جو جلانی ہے ایک دن کی اس سے آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی بہت ہی سرلسا اپائی ہے دوستو ضرور کریں اسے گھی کا دیا جلانا ہے اکھنڈ جو تھونی ہے یہ بجھنے نہیں دینا ہے اگر آپ کو ڈر رہتا ہے کہ بجھ جائے گا تو ایک اور دیا جلا کے رکھ لیں جس سے کہ یہ بجھائی تو دوسرے ساتھ اس کو پھر سے پرچولیت کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے چھوٹا سا اپائی اسے ضرور کر کے دیکھیں نی کا دیا ضرور جلا لیں اگر گھینا ہو آپ کی پاس تو آپ تیل کا بھی جلا سکتے ہیں تو دوستو آئیے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ کو اتھاپن کے سمیں کیا کیا سامگری لگ دی ہے آپ کو کیا کیا سامگری یوز کرنی ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے رولی مولی گنگا جل ساتھ جنے لے لیں سنگندیت کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں آپ جس میں تھوڑی بہت سگند آتی ہو دوستو دہی گھی شہر چینی فول مالا تھوڑے کھولے فول لے سکتے ہیں چاول ضرور لیں چندن بورا ضرور لیں لونگ لاشی پان کے پتے پانچ سپاری ساتھ بڑی سپاری لیں ساتھ چنکر جی کے لیے سوتی کپڑا ضرور لے کے جائیں جتنے آپ کی شردہ ہو پانچ میٹر چھ میٹر جیسا بھی لے جا سپید رنگ کپڑا ضرور لے جائیں ماتا شنگار لے جانا ہے پاروطی ماتا شنگار لے جائیں اور مٹھائی ضرور لے جائیں فل لے سکتے ہیں آپ پانچ پرکار کے ساتھ پرکار کے دون پرکار دیسی کھانڈوی ضرور لے لے ساتھ 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 لے شیوگا شیخ کریں جائیں دیسی 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 آخر ساتھ لے 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 جیبن کی پریشان یا ختم کر سکتی دوستو ضرور کریں اس طرح لے 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 دو چھوڑی ویڈیو اگر اچھی لگ لائک شیئر کریں کممینٹ کریں چینل سبسکرائب کریں دو دوستو ملتے ہیں ایسی ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں لے ملتے ہیں 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 ملتے ہیں